بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شان ہوں آپ کو اپنی شایعہ نشان جزائے خیالتہ فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پر اللہ رحم فرمائے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ دریائے فراز سے سونے کا پہاڑ نکلنا اور اس کے اوپر ساری دنیا کا ٹوٹ پڑنا اور اس پر جنگ ہونا کیا وہ وقت قریب آن پہنچا ہے میرے ناظرین آج اس کو ڈسکس کریں گے آپ مجھے کومنٹ کرتے ہیں جس کے اوپر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ مختلف قسم کی کومنٹ کرتے ہیں کچھ لوگ یعنی کہ وہ فرمیش بھی کرتے ہیں کہ کاری صاحب آپ اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا دیں مثال کے طور پر جائے کہ دریائے فراز کے اوپر میں نے دو ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہیں یہ مجھے کافی طرح پہلے کومنٹ آیا تھا ایک دوست نے کہا تھا کہ ایک دفعہ نہیں کہا اس نے اس نے دو تین دفعہ کہا کہ آپ دریائے فراز کے اوپر ویڈیو بنائیں تو جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو اس وقت باز وقت یعنی کہ موقع نہیں ہوتا کہ اس وقت ویڈیو بنائی جائے کیونکہ ایک سلسلہ چھل رہا ہوتا ہے تو میں حالات کے تناظر میں دیکھتا ہوں جب موقع ملتا ہے تو میں پھر ویڈیو بنا دیتا ہوں کچھ دوست کہتے ہیں غزوہ ہند کے اوپر بنائیں کچھ کسی موضوع کے اوپر کہتے ہیں تو آپ یہ کومنٹ میں پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہوں جب موقع آئے گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو بن جائے گی کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر میں ایسے کروں گا تو مسئلہ جو سمجھنے جاتی اس طرح پہ تو آج میں دریائے فرات کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے میں دریائے فرات کے اوپر دو ویڈیو پہلے کو بنائی ہوئی ہیں تو آج جو اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا مختلف قسم کا اس قلعنے کے طریقے سے ڈسکس کریں گے اور حدیثیں وہی پیش کریں گے تو حالات کے تناظر میں دو رکھ سے اس کو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے تو اگر آپ حدیثیں پاک کو پڑھتے ہیں حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے یا تم اس وقت موجود ہو تو تم اس میں سے کچھ نہ لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ لینا اگلی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا یا سونے کا خزانہ نکلے گا تو اس کے اوپر جنگ ہوگی وہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ اس کے سونے کے اوپر 99 فیصد دنیا جو ہے جو اس میں حصہ لے گی وہ ماری جائے گی تو آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے تو میرے ناظرین یہ آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ کیا نکلنے والا ہے پیچھے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر آپ کو پتا ہے تیل تو اللہ نے ان کو پہلے ہی دیا ہے تیل کی وجہ سے اللہ نے ان کو پوری دنیا میں یعنی معاشی رحاظ سے سب سے مضبوط کر دیا تھا تو اب یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر سونہ جو ہے وہ دریافت ہوگیا ہے سونے کے پہاڑ دریافت ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ترکی کے اندر بھی کچھ سونے کے زخائر ملے ہیں تو اب سعودی عربیہ کے اندر جو یعنی کہ سونے کے پہاڑ نکلے ہیں تو غالباً ہی سارا ایریا کو ہی بنتا ہے عراق شام سعودی عربیہ اور اب سارا ایک ساتھ ملتا ہے تو یہ اب جو سونہ جو بار بار دریافت ہو رہا ہے مختلف ملکوں کے اندر تو لگ ایسے رائے کہ دریائے فرات والا سونہ بھی اب نکلنے ہی والا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں معاشی لحاظ سے بڑا یعنی کہ حالات خراب ہو چکے ہیں اور سعودی عربیہ کے اندر سونہ نکلنا مطلب سعودی عربیہ اور امیر ہو جائے گا وہ جو آپ کو حدیثیں ملتی ہیں کہ عربوں کی تباہی عربوں کی تباہی تو ہوگی لیکن عروج ان کو ابھی اور آنا ہے لاکسی رہے ان کو عروج آئے گا چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ آئے تو دوسرے نمبر پر جو سونہ نکلنا جو ہے عراق کے اندر اور شام کے اندر یہاں بھی اب سونہ نکل سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ سونے کی دریافت ہو رہی ہے تو دریائے فرات والا سونہ بھی لگ رہا ہے کہ قریب ہی ہے تو آگے دریائے فرات والا سونہ قریب ہے تو حدیثوں کے مطابق پھر جنگ بھی قریب ہے تو آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بناوں کہ سعودی عرب کے اندر در سونہ دریافت ہوا ہے تو اب فرات والا سونہ بھی لگ ایسے ہی رہے کہ بلکل قریب ہی ہے کہ وہ نکل آئے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی تو آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں تو آپ نے اپنی رائے سے مجھے ضرور اگرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ تمام امتِ مسلمہ کی خیال فرمائے دعاوں میں ضروری یاد رکھنا السلام علیکم